موسیقی 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 تو میں نے سوچا کہ میرے ہزبن یا مجھے کھانا ہوگا تو میں اسی ٹائم فرائے کر لوں گی تو خیر جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں نے آلو وغیرہ جلدی جلدی سے چھیل کے اس کو چڑھایا جیسے آپ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری ریسپی بہت ایزی اور کوئی کوتی ہے تو بس میں نے فٹا فٹ سے آلو چڑھایا اور ایک جگہ گوش بول کرنے کے لئے چڑھا دیا تھا کیونکہ گیس جو ہے وہ سٹل پریشان کر رہی ہے کبھی تیز کبھی ہلکی کبھی تیز کبھی ہلکی ہے تو اس ٹکر سے جو ہے وہ کھانے کا یہی رہ رہا تھا کہ کس ٹرم کیا جل جائے گا کچن چھوڑنے سے تو اس ٹکر سے جو ہے وہ کچن میں ہی کھڑا سٹل رہنا پڑھ رہا تھا کیونکہ کافی گیس کم تیز ہو رہی تھی اور آج ہمارے پاس تو صبح سے لائٹ بھی گئی بھی تھی تو خیر وہ بتا دیتے ہیں کہ جائے گی لائٹ سوپا میسج آ رہا تھا ان کے پاس ایک دن پہلے تو ہم نے تو خیر پانی وانی بھر بھر لیا تھا لیکن یہ یہ نا کہ بس جنریٹر چل رہا تھا تو وہ ایک سر پہ وہاں وہاں بج رہا تھا دماغ ایک بہت عجیب سا ہی ہو رہا تھا کیونکہ جنریٹر کی آواز بھی ہوتی ہے تھوڑی بھی بہت مطلب سائنسی میں بھی ایک وابریشن ہوتی ہے اس کے اندر تو بس وہی دماغ میں بج رہا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ کھانا بھی چڑھا رہی تھی اور یہ بھی فٹہ فٹ کر رہی تھی کہ بس بچے آنے والے ہوں گے سکول سے تو میں فٹہ فٹ سے بس کھانا بنا لوں کیونکہ بچوں کے جو وہ سپورٹ سے سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اتنی سردی اوپر سے سپورٹ اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سپورٹ سے لوگ کروا مطلب ان کا کب ہے کیا نہیں شیڈیو لیروں نے دیا نہیں تھا لیکن ابھی لوگ سپورٹ کروا رہے ہیں تو بچے میری یہی بول رہے تھے پڑھائی بڑھائی تو ہونے لی تو میں نے کہا تھا کہ سکپ کر آ دوں یہ بچوں کو تو خیر الحمدللہ کے بچے آ گئے تھے میرے میرا کھانا چاڑی رہا تھا تو میری بڑی بیٹی جو ہے وہ روتی ہوئی کچن میں آئی تھی کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے بچوں نے بس سکول میں کھیجہ ہمدانی کیا ہوگا تو وہ ڈیکس لگ گئے ان کو جا کے فسلی میں تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی تو اور وہ رو بھی رہی تھی اور جو ہے پھر میں یہی اس کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اب وہ سکول میں کہہ رہی ہیں ٹیچر بھی کہہ رہی ہیں کہ اپنے مادرز کو اپنے پیرنٹس کو بتائیے کہ آپ کو لگ گئی ہے تو آپ کے تو سکول کچھ عجیب ہی طریقے کا مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب بچے کو کچھ بھی ہو جائے سکول سے نہ کال آتی نہ کچھ اور ہوتا ہے جب آپ چھوٹی میں لینے کے لئے جاؤ تو پھر جو ہے وہ بچے روتا وہ ملتے آپ کو تو خیر عجیب 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 ہو غریب یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو گئے ہیں سکول کے سکول مافیا تو جو ہے نا وہ بس خالی کمانے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تو خیر بچوں کی بوٹل کے پانی تھا بلکل صاف سترہ پانی تھا کیونکہ میں نے تھوڑا ہی سا دیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں پینے میں نہیں آیا تو میں نے کہا چلو بھئی اپنے علاو کی میں ڈال دوں زایا کرنے سے بہتر ہے تھوڑا کنزیوم ہو جائے تو خیر ایک جگہ میرے علاو چڑ گئے تھے دوسری جگہ گوش بھی تقریباً اس کا پانی آدھا ہو گیا تھا تو آج جو ہے میں نے اپنی ہمی کے طریقے سے بنانے کی کوشش کری کیونکہ میں تو بوائل کر کے بناتی ہوں تو وہ جو ہے وہ اسی میں ڈال دیتی ہیں آدھا بوائل ہوا ہو گوش میں ہی چک گوش میں پیاز ٹیمارٹر اور سارے مسالے اور یہاں تیل بغیرہ ڈال کے وہ بس جب جب تک اس میں وہ رہ جاتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے پھون جاتا تو اسی میں پھر وہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ حلو ڈال کے ریڈی کر دیں تو خیر آج میں نے اس طرح سا حلو گوش بنا لیا تھا سمجھ کچھ بھی نہیں آرہ تھا مجھے بنائے گا کیونکہ کل پھر میں نے نہاری بنائی تھی جبکہ بچے مجھرات میں کھاتے ہوئے یہ بولیں گے کہ ابھی کھایا تھا آپ نے پھر پکا دیا تو یقین کریں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو پکانے کا اور کچھ میں نیو ٹیز بھی ٹرائے کرتی تو بچے کھانے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں بس یہ کہ چکن بریڈ وغیرہ ہو گئی تو یہ سب تو شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں اور کیا تیسری چیز ٹرائے کروں بچے مہارے گھر میں جو ہماری ماما ہے انہوں نے آدھے ہا لیا کہ گوش کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبزی انہوں نے شروع سے ڈالی ہے تو گوش کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبزی کی آدھتیں کھانے کی اب میرا دل چھا رہا تھا کہ میں بنگو بھی گوش بناوں یا میں پالک گوش بناوں تو وہ کھٹی پالک گوش دوتا تو بچے différent کھٹی پالک تو کھا لیتے ہیں لیکن بنگو بھی میرا دل کر رہا تھا کہ بہت دن ہو گئے بنگو بھی بہت دل چڑھتا کہ بہت دن ہو گئے چلو بھی پکاتی ہوں لیکن بچے نہیں کھائیں گے تو کیا فائدہ ایک موہ تیڑا بنائے گا ایک موہ الٹا بنائے گا تو فائدہ نہیں ہے تو پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو بھئی سمپل اور ایزی ان کو ایک ریسپی سے میں الگوش بنا لیتی ہوں تو خیر الحمدللہ کہ پھر میرا سالن پہ چڑھی گیا تھا اور روٹی بھی میں نے تقریباً میری میں بنانے ہی والی تھی میں کام ڈن کر لیا تھا آٹے کا گونے ہونے کا تو اللہ کا شکر ہے کہ کھانا تو پک گیا تھا میرا الحمدللہ دوپہر میں آج پک گیا تھا لیکن بس وہ یہ نا کہ سستی اتنی آ رہی ہے عجیب سے موسم ہو رہا ہے ابھی سردی تھنڈ پڑی تھی اپنے ہمارے کراچی میں لیکن ابھی دوبارہ وہ نمی کا موسم ہو گیا تو ٹھنڈ ایسی کوئی خاص پتہ نہیں چل رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے کچھ عجیب سا ہی موسم ہو رہا ہے پھر بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں بس دمائے کھا رہے ہیں تو اس کی ویسے اتنی سستی اور ویسی بھی طبیعت میں بڑی سستی ہو رہی ہے نا دلی نہیں کر رہا ہے کچھ کرو اٹھ کر اور مطلب کہ بس لیکن یار اب کرنا پڑتا ہے پھر بچوں کا بھی ساتھ کھلانا پھلانا اور پھر بڑوں کی اوروں کی بھی ذمہ داری ہے اگر ہمیں چھڑھاتے رہیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا کبھی کبھی دماغ چھڑھا رہا ہوتا ہے اتنا میں بگر بگر کر رہی ہوتی ہوں گھر پہ لیکن جو ہے پھر یہی اوروت ہے کہ بھئی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا کام تو بس آپ کو یہ مناتی ہوں اپنے دماغ کو مناتی ہوں اپنے دل کو مناتی ہوں اور جو ہے پھر کام پکڑی ہو جاتی ہوں لیکن بس روزانہ کی روٹین سے جو ہے وہ میں تھک جاتی ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ میرا دماغ کھڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا کہ بس ایک ہی روٹین سے پھر تھک جاتی ہے لیکن بات یہی ہے کہ روزانہ نئیو روٹین نائب تو کیا لائیں تو بس بات یہی ہے کہ کرنا پڑتا ہے ہم گھر کی عورتوں ان کو ہاؤس پائپس کو اور جو ہے وہ تو لائزمی سی بات نہیں کریں گے تو کھائیں گے کس طرح سے اور اکیلے کا کیا ہے ساتھ رہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اکیلے رہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب کوئی کرنے والا نہیں ہے آپ کو تو بہتر ہے کہ اکیلے یہ انسان رہ جائے کہ بھئی کرنا تو آپ کے یہ حرحال میں کسی کا آسرا بیکار ہوتا ہے لینا یا کرنا تو خیر الحمدللہ سارے کام ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لیکن اپنے دماغ کو مانانا پڑتے کہ نہیں یار کرنا ہے یہ آپ کو کام تو بس اس کے بعد جب میں نے بولا کہ چلیں اپنے ویڈیو پر ریکارڈ کر لیتی تو آپ کو اپنے روٹین دکھا دوں گی تو تھوڑا سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ موٹیویشن مل جاتی ہے تھوڑا سے کام میں وہ تیزی آ جاتی ہے کہ چلو یار نہیں تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے پھر ہمیں آئے جو اس کو ایڈیٹ بغیرہ کروں گی اور پھر جو ہے وہ اپنے پبلک اپنے ویوٹی فیملی کو پبلک کروں گی تو بس اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہیں آپ لوگ کی ویوز اور سسکرائبرز کو دیکھ کر کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے تو اس لئے جو ہے پھر میں اپنے آپ کو منوا کے کھڑی ہو جاتی ہوں ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن آج کل کچھ موسم میں سستی ہے کیا ہے وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ لب بچوں کا سکول بھی ہے لیکن چوٹس ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں میں بھیجتی ہوں کہ نہیں کیونکہ اس کو چوٹ لگ گئی بچی کو میری تو اس لئے جو ہے وہ سوچوں گے بھیجنے کے لئے سکول خیر سکول نہیں جا رہے ہوتے بچے جب بھی جو ہے وہ بلکل یہ آر ٹائم چل رہا تھا بچے سکول جاتے تھوڑا ٹائم جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے جیسے بچے سکول جاتے تو اور یہ کہ ابھی کوئی خاص کام ہم تو ملنے رہا بچوں کو سکول کا تو میں نے سوچا کہ جو شام میں میرے جو اپنے دوسرے تیسرے کام میں وہ میں امٹال ہوں گی کیونکہ کچن سے فارغ ہونے کے بعد اتنے سارے کام ہو رہے ہوتے کمرے میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو بس اسی کے انتظار میں تھی کہ میں بس کچن سے فری ہوں گی تو بس اپنے کمرے کی کام کی طرف جاؤں گی کیونکہ کھانا وہ بھی سوکنے کیلئے ڈالے میں موسم اتنے نمی والا ہے حالانکہ ایر ڈرائوئے میں کپڑے لیکن وہ کچھ سوکے ہی نہیں تو آج میں سوچا کہ ان کو باہر ڈال دوں گی جہاں پر سہن ہے جہاں پر دھوپ تو خیر آتی نہیں توڑی بہت جتنی بھی ہوا چلیے اس پہ سوک جائیں کپڑے تو یہ سب سوچ کے جو ہے میں اپنے کام نمٹا رہی تھی اور مجھے بنظلہ ہو رہا تھا وائس آور کرتے ہوئے تو کافی دفعہ پھر میں پاس کیا اپنے مائک کو کہ اچھیک دنی آرہی دی بس آپ لوگ میرے چینل کو اسی طرح جب تک اللہ حافظ موسیقی